اسلام علیکم جیمینائز میں ہارس ازمی پروفیشنل اسٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ اور ان ریسرچز میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے تفصیل بیان کرتا ہوں یہ ہفتہ فسٹ ڈیسمبر سے سکس ڈیسمبر تک ہے مرکری آکر رولنگ پلینٹ وہ سکس ہاؤس سے نکل کر سیونت ہاؤس میں داخل ہو جائے گا اور یہ بات اب مجھے کہنا نہیں تھا یہ جو لوگ پراپر آسٹرولوجی فالو کرتے ہیں انہیں پتا ہے جب بھی پلینٹس اپنا اینگل بدلتے ہیں تو ان کی جو مچورٹی ان کی انٹینسٹی ان کی افیکٹیوٹی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے نئے انداز سے ہو جاتی ہے ان کی ریڈییشنز کی اور ان کے جو فروٹس ہمیں زمین پر مل رہے ہوتے ہیں ہر نیچر کو وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اب مرکری جب سیونت ہاؤس میں جائے گا پہلے تو وہ چار بیسک ایڈوانٹی تو دے گا ہی دے گا وہ تو کسی بھی اینگل پر اگر مرکری پوزیٹیو ہو تو وہ چار ایڈوانٹیج ملا کرتے ہیں ان میں مائنڈ ابیلیٹیز ہیں جس میں قوت حافظہ ہے کونسنٹریشن ہے یہ بڑھ جاتی ہے پھر دوسرا انداز گفتگو اس پر بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ آتا ہے جب مائنڈ اچھا ہو تو ویسے بھی انداز گفتگو پوزیٹیو ہو ہی جاتا ہے جب بولنے کو بہت کچھ ہو بہت ڈیپ ریسرچز ہوں بندے کے پاس تو انداز گفتگو ہی اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر اس سے پبلک ایمیج بہت اچھا ہوتا ہے جب مائنڈ اچھا انداز گفتگو اچھا تو یقیناً پبلک ایمیج پر بھی فرق پڑتا ہے لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں اس سے عزت افضائی بھی ملتی ہے اور اس کا آخری فائدہ کہ جو بھی پرفومنسز آپ مرکری سیزن میں کرتے ہیں وہ ایکسٹرا پروفٹس یا ایکسٹرا ریوارڈز دیتے ہیں تو یہ چار تو بیسک فائدے لیکن آپ کے لیے یہ چار فائدے نہیں ہیں آپ کے لیے اس سے زیادہ ہیں اس سے زیادہ کیا ہے ایک تو وہ سیونتھ ہاؤس میں گیا سیونتھ ہاؤس مینز ہاؤس آف لائف پارٹنر سیونتھ ہاؤس مینز ہاؤس آف فیملی سیونتھ ہاؤس مینز ہاؤس آف بزنس پارٹنر سیونتھ ہاؤس مینز دہ ہاؤس آف یور ڈیپینڈنٹ جن کے لیے آپ ویل فیر کی کچھ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ آپ مائنڈ اچھا تو آپ اس سیونتھ ہینگل پر اپنے اچھے مائنڈ سے اپنی فیملی کی ویل فیر کر سکیں گے گھر کو بنانا اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا اپنے ڈیپینڈنٹ کے لیے اچھے ڈیسیجنز لینا اپنی پارٹنرشپ کے لیے اچھے ڈیسیجنز لینا پرپوزل اگر کوئی ہے اگر آپ ان مائنڈ گروپ پیپل میں ہیں تو ڈیسیجنز لینا اور پھر وہ ڈیسیجن اپنے اچھے ڈیسیجنز میں آپ کو فیوچر برائٹ نظر آنا یہ سب پاسپیلیٹی سی اور اس سے بھی بڑی خبر کیا ہے when the mercury is in good position then آپ کی اپیرنس اچھی ہو جائے گی this is your nature fuel fuel of your nature آپ کی رولنگ پلانٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی ازداد پر آپ کی صفات پر آپ کی پرفورمانس پر آپ کی ریوارڈ پر آپ کی سول پر آپ کی مچورٹی پر آپ کی دیوٹی فلنس پر آپ کی سیکریفائزنگ نیچر پر آپ کی کونفیدنس لیول آپ کا بریوری یہ سب انہیلس ہو گیا when mercury in good form بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی اب یہ سب فائدے اندویزول تھے mercury چینج ہوا اس نے یہ سب دے دیا لیکن mercury جس ہاؤس میں جا رہا ہے اس ہاؤس میں sun already موجود ہے جو اس کی her ability کو enhance کر دے وہ وہاں friendly ہے اس کی وجہ سے اگر mercury 27% advantage دے سکتا تھا تو اب eligible ہے 54% advantage دینے کا double instant ویسے ہی جیمینائی genius ہوتے ہیں اب بات سنیے this is my experience and یہ کوئی جو بھی میں بات یہاں ویڈیو میں بولتا ہوں وہ کچھی بات نہیں ہوتی میں کئی لوگوں پر آزما چکا ہوتا ہوں کئی سو لوگوں پر آزما چکا ہوتا ہوں and then پھر وہ بات میں یہاں پر آکے public forum پر رکھتا ہوں جن لوگوں کا sun sign جمینائی جن لوگوں کا ascendant جمینائی انہیں یہ فائدے ہوں گے جو میں نے ابھی گنوا دیا لیکن جن لوگوں کا moon sign بھی جمینائی ہو وہ لوگ غیر معمولی sun and moon جن کا جمینائی ہو وہ double genius ہوتے ہیں اور ان double genius لوگوں کو internal satisfaction بھی ملیں گی and external satisfaction بھی ملیں گی مرکری کی یہ position سال میں ایک دفعہ سورج کے ساتھ اس دفعہ بہت اہمیت کی حامل ہے جس سے یہ basic seventh house کے advantages ملیں گے اب overall advantages سنیں students کا mind تیز چلنے کی وجہ سے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں غیر معمولی performances کریں گے بہت ساری اکتاہتوں کے دور ہو جانے سے آپ کا time صحیح سمت میں use ہونے لگے گا business man اپنی planning میں بہت با اختیار اور mature ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے اچھی deals بن پائیں گی جو لوگ نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں especially partnership کے کاروبار پر کیونکہ mind بہت اچھا ہوگا تو partnership deals بہت اندال levels پر بنیں گی بعد میں regrets نہیں آئیں گے like partnership decisions جو آپ لیں گے ان decisions میں sun and mercury کی support آپ کے لئے pleasures کی وجہ بنے گی negative emotions generate نہیں ہوں گے جب آپ کسی نئے رشتے کے بندھن میں بنیں گے تو وہ آپ کو advantage دے گا pleasure دے گا اور آخر پر mercury کی اچھی position sun کے ساتھ مل کر آپ کے اندر ان سوچوں کو بھی کھول دے گی جو آج سے پہلی سوچیں نہیں کھولی تھی مطلب every time جب mercury اچھی position پر ہوتا ہے وہ نئی maturity لاتا ہے وہ پچھلی maturity کو polish نہیں کرتا وہ نئے experiences کرائے گا نئی knowledge نئے جذبات اور وہ جذبات پچھلے سے زیادہ بزرگ ہوں گے کیونکہ پہلے جو گزر چکے وہ تھوڑی عمر کے تھے اب جب آپ mercury کو نئی position پر دیکھیں گے چاہے کچھ ہی مہینوں کی بڑھا پائے لیکن وہ کچھ ہی مہینوں کی maturity آپ کے لئے زیادہ سود مند ہوگی this is a technical side جو جیمنائیز اس بات کو سمجھے ہوں گے وہ اسے خوب cash کر سکتے جو mind میں اس وقت آپ کے باتیں آئیں انہیں ignore نہ کریں that is your ideas in fact خواب آئیں تو انہیں بھی ignore نہ کریں that is your lessons that is your new fantasies وہ خیالات آپ convert کر سکتے ہیں اپنی practical life میں otherwise old جو planets ہیں وینس آپ کے چھٹے گھر میں that is positive but not too positive تھوڑے دنوں بعد وہ پندرہ تاریخ تک وہ 7th house میں آ جائے گا وہ آپ کے لئے کافی productive ہوگا Jupiter and Saturn آپ کو پتہ ہے negative چل لیں یہ دونوں long term planet تھے اپنے آخری مراحل میں ہیں جب یہ یہاں سے settle ہو جائیں گے تو پھر آپ کو jumping style successes ملیں گے مارس آپ کے 11th house میں ہے مارس is a golden planet 11th house اس کا ذاتی گھر ہے یہاں آپ کو کافی productive ہو رہا ہے کھلاڑیوں کے لئے مارس کا 11 میں گھر میں آنا جیمنائز کھلاڑیوں کے لئے جو کسی بھی game سے related ہو جس میں physical stamina use ہوتا ہو بہت جفا کشی ہو سخت میند ہو اس میں جیمنائز کھلاڑی آگے آگے رہیں گے پھر دوستیاں مضبوط ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہمہنگی پیدا ہوگی اور جسم بھی سٹیمنائز ہوگا اب physically سٹیمنائز ہونا مارس سے ممکن ہے mentally سٹیمنائز ہونا مرکری سے ممکن ہو گیا اب آپ کو اور کیا چاہیے جیمنائز آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے ایسی ہوائیں چلیں ایسی بہار آئی کہ محبت میں آپ کی زندگی کے زیادہ تر شعبے ٹیون ہو رہے ہیں اس وقت آپ کا شکایت کرنا بنتا نہیں اگر کوئی کمزور جیمنائز بھی ہو تو بھی وہ سٹرونگ ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بڑا ہی کمزور جیمنائی ہے اور اکثر شکایتوں میں پڑا رہتا ہے تو اسے اپنی personal diagnosis اور اگر آپ اپنے بڑھ چارٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے آپ کو بڑھ ٹائم پر کون کون سے پلانٹ پوزیٹیو ملے تھے کون کون سے ایسپیکٹ پوزیٹیو تھے کون سے نیگٹیو تھے وہ پتا چل جائے گا اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ اپنے بڑھ چارٹ کی طرف ضرور جانا چاہیے تاکہ یہ چیز فائنڈ آؤٹ سے ہو سکے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کتنے اسکیلڈ ہیں اس سے پھر یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کتنا ڈیمانڈ کریں کامیابیوں کی ایسا نہ ہو کہ آپ کی اسکیلڈ محدود ہوں اور آپ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہو یا ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کی اسکیلڈ بہت ہائی ہوں لیکن آپ بہت ہی مائنیوٹ اور بہت ہی لو لیول پر سوچ رہے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کو آپ کا بڑھ چارٹ ایک اچھی رائے دے سکے گا ایک اچھی ڈائیگنوسز دے سکے گا اگر جنرلی اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہو تو بینگا مرکری بینگا جمنائی مرکری کی اچھی پوزیشن آپ کو ایمرال سے مزید ٹیوننگ دے سکتے ہیں رو بھی ریپلیسمنٹ میں پہن سکتے ہیں اور سورہ شمز کو تو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم فیورز میں کرنا ہے تو سورہ شمز کو فائف ٹائمز انہا ڈے انڈے ٹائم افتر ایوری نماز اگر آپ پڑھیں تو وہ بہت پر فیکٹ ہے بہت ہے نفلی عبادت اگر آپ ایک ہی دفعہ ایک ہی سٹنگ میں پانچوں دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اس ہفتے کی انفرمیشن تھی اس مہینے چینجز بہت ہیں جیسے جیسے ویڈیوز آپ کی خدمت میں آئیں گی جیمینائز آپ کو پتا چلے گا اس سال اس دسمبر میں اس مہینے دو لانگ ٹرم پلانٹ چینج ہوں گے سیٹن اینڈ جوپیٹر جوپیٹر پھر دو سال بدلے گا نہیں میں دو سال میں جتنی ویڈیوز دیں گو جوپیٹر ادھر ہی ملے گا آپ کو اور یہ جو آپ کو دور اس وقت نیگٹیو تھا جب سیٹن اور جوپیٹر آپ کو سیونتھ ہاؤس میں ملے تھے اب سیٹن اگلے ساڑھے ستائیس سال تک آپ کے سیونتھ ہاؤس میں نہیں آئے گا سوری ایٹھ ہاؤس میں اب آپ کے ہاں سیٹن آپ کے ایٹھ ہاؤس میں اگلے ستائیس سال نہیں آئے گا اس طرح کی ٹربل جو پچھلے دھائیس سال میں آپ نے فیس کی دو ہزار اٹھارہ انیس اور بیس میں اس طرح کی ٹربل اب اگلے ستائیس سال آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گا دیگر نیگٹیو اینگلز ہو سکتے ہیں سیٹن کے بٹ موسٹلی اب آپ کو اس طرح کی ٹربل جو ابھی آپ کو دو سال میں ایکسپیرینس ہوا یہ نہیں ہوگا آپ کو اللہ لمبی عمر دے اس طرح کی سیٹویشن آپ کو ایک دفعہ پھر دیکھنا پڑ سکتی لیکن اس سے پہلے اب سیٹن آپ یقین کر لی جائے آپ کے سیونتھ ہاؤس میں نہیں ہوگا جو پیٹر جس ہاؤس میں سے اس دفعہ گزر گیا ہے ایٹھ ہاؤس میں اب بارہ سال یہاں نہیں آئے گا گیارہ سال نہیں آئے گا بارہ سال آئے گا سو گیارہ سال تک کا ریلیف اب آپ کو جو پیٹر کا ملے گا اور اب جس ہاؤس میں یہ لوگ جائیں گے یہ دونوں سیٹن اور جو پیٹر اس کی 2021 کی ریپورٹس میں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے جلد ویڈیوز کی شکل میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گا وہ ایک الگ سے آپ کے لیے نالیج ہوگی پس تائم آپ اسے ڈیٹیل ویڈیو سنیں گے تو آپ کو اس سے اپنے ٹائم کو اپنے پلانٹس کو سمجھنے کا موقع ملے گا that's all for this week جیمینائز ہوپلی آپ کو یہ سب باتیں اچھی لگی ہوں گی میری ریسرچز یا میری یہ جو ایکسپیرینسز ہیں جو میں روز مرہ اپنے پیشنٹس یا اپنے کلائنٹس پر کرتا ہوں اگر آپ کو پسند آ رہی ہوں تو میری ہمیشہ کی طرح ایک ہی درخواست ہے جیمینائز کہ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایا ہے جیمینائز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا آپ کی سبسکرپشن آپ کی یہ والی محبت ہماری حوصلہ وضائی کی وجہ بنتی اگلے ہفتے جو مزید چینجز آئیں گی جو مزید مچورٹیز آئیں گی وہ تفصیل سے بیان کروں گا بٹ اس ہفتے آپ انجوائے کریے سٹوڈنٹس بھی انجوائے کریں بزنس مینز بھی انجوائے کریں ہاؤس وائیوز بھی انجوائے کریں زیادہ تر چیزیں اس وقت پر فیکٹ چل لیں اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد موسیقی